بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ کلپ ریکارڈ کروانے کا مقصد تھا کہ میرے کمینٹس about ای ڈی ایپ ڈی جی کوب ان کی جو ای ڈی ایپ سکولین ایپ ہے ای ایپ اس کے مطلق تو ابھی تک تو سب سے پہلے تو میرے تھوڈا سا ایک بیگرونڈ ہے کہ میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں دس سال سے لمز میں آئی ٹی ٹیم کے ساتھ پرویز کیا تو ڈیجیٹل ریسورسز میں مجھے کنونس کرنا بہت مشکل تھا اور جس طرح کی ڈیجیٹل ریسورسز میں یوز کرتا ہوں وہ بہت کم سکولز یا انسٹیٹیوٹس یوز کرتے ہیں کیونکہ میرا ڈیجیٹل ریسورس یوز کرنا کا مقصد اور ہے اس میں فیسیلیٹیشن ہیں سٹوڈنٹس کی گرومنگ ہے باقی ساری چیز اس میں آ جاتی ہیں صرف مینجمیٹ نہیں ہے اس میں بچوں کے ساتھ سنو کرنے کے لیے بچوں کی ساری آرپوٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں میں یوز کرتا ہوں تو اسی وجہ سے جب سے میں نے بالا دلدم سکول کی بنیاد رکھی بیس بائیس سال سے میں شروع دن سے ہی جب ٹرینڈ ہی نہیں تھا سوفٹویئرز یا مینجمنٹ سسٹم کا میں اس وقت بھی مینجمنٹ سسٹم کسی نے کسی صورت میں یوز کر رہا تھا چاہے وہ ڈیسٹ اوپ اپلیکیشنز تھی باقی تھی آستہ آستہ ویب بیسٹ دو تین میں نے خود ڈیویلپ کروائیں بنوائیں تو اس پہ بھی جام کر رہا تھا تو ایڈ ایپ کی طرف سوچ کرنے میں میرا جو سب سے بڑا جو رول تھا مثلا نائنٹی نائن پرسن جو اس میں موٹیویشنز تھی بلکہ موٹیویشنز کیا تھی کھینچ کلانے والی جو چیز تھی وہ عثمان عدیل تھے عثمان عدیل ٹیکنامیکس لاہور میرے کلیکس تھے اور بہت ہی اچھے انسان اور ہر طرح کی ان کی کوالیٹی عثمان کی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آس پاس جو لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کہ ان میں سے پوٹینشل کرنے کی گروومنگ کرنے کی کنونسنگ سکیلز مارکیٹنگ باقی اس کے اب وہ ماسٹرز ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ میرے پاس اپنی ہینڈ سوفٹرین یوز کر رہا تھا ہمیں اپنا خود بنایا ہوا تھا بلکہ باقی سکولز بھی کچھ وہ یوز کر رہے تھے تو ادھر سے بھی کھینچ کے مجھے سوچ کر کے کہتے ہیں نی جی یہ سر یہ کریں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اس میں آپ کو بہتری آئے گی تو واقعی جب میں نے اسے کیا اسے جب میں اس کی طرح سوچ کیا تو مجھے بہتری فیل ہوئی کیونکہ میں جب اپنا ایک سنسرم انڈویجویل کر رہا تھا تو اس میں اویسلی کہ میں اپنے پرسنٹ کے لیے اپنی ذات کے لیے دیکھ رہا تھا اور اس میں جب اپڈیٹس کروانی پڑتی تھی مجھے کچھ قرآن پڑتا تھا مجھے ایک مسئلہ ہوتا تھا تو اس میں مجھے کم از کم یہ سکون ہو گیا کہ مجھے اس کی اپڈیشن کی یا مارکیٹ کے ساتھ چلنے کی فکر اس کی طرف سے میری ایک ریلیکسیشن ہوگی کہ اب وہ محسنہ مدد نہیں ہے کہ وہ ڈی جی کوپ کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریسرچ ان کی کرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے وہ اس پہ کرتے رہتے ہیں تو اس میں سارا کریڈٹ پھر عثمان دیل کو جاتا ہے انہوں نے کافی محنت کی اور مجھے اس کی طرف آنے کے لیے سب شروع تو میں کننس نہیں ہو رہا تھا انہوں نے میری کافی میٹنگز کروائیں باقی چیزیں کنونس کی تو بالاخر میں اس طرف آ گیا اور آیا بھی ہوں تو اگر آیا بھی ہوں تو میں ہیپی ہوں کیونکہ اس میں سے کم از کم میرا منٹل جو ہے وہ سٹریس ہے جو اپنا ایک ٹینشن تھی کہ یہ کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے وہ ساری چیزیں اب میری وہ ساری ٹینشنز وہ انہوں نے لے لی کیونکہ وہ پورا ایک گروپ ایٹ کے کام کر رہا ہے اور اس پہ وہ ساری چیزیں کریں اور اس کے بعد پھر سیکنڈ چیز جو ہے اس میں پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے ساری چیزیں یہ ساری چیزیں عدیل کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ عدیل کے ریفرنسے ہی مجھے میں یہ سیزادک صاحب سے بات ہوئی ان سے بھی چیزیں ملیں تو پھر میری چیزیں میرے دماغ میں کھلنی شروع ہوگی کیونکہ میری ایک شروع سے عادت ہے کہ میں ہر کامیاب بندے کو جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی ہر کامیاب بندے میں جس کا ساتھ کامیاب کے ساتھ سکون بھی ہو اس کے پاس کوئی ایک گدر سنگی ہوتی ہے جو اللہ کا بسند آ جاتی ہے اور اللہ اس پہ رحمت کرتا ہے اور اسی طرح کی گدر سنگی ہیں اسی طرح کی چیزیں مجھے نظر آئیں کہ دیل پہ اور صادق صاحب سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں اس طرح کی چیزیں فیل ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر ہے اور اس طرح کے کام جو ہیں وہی بندہ کرتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ اپنی رحمت سے ہی ان کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اچھے کام کرنے شروع ہو جائیں جو اللہ کو بسند آ جائے اور اللہ کی گود بک میں آ جائے میں ہوں چھوٹے سے سیٹ اپ میں بیٹھا کے چھوٹی سی چیز سے بلکل نارمل سی فیس لے کے ہزار پندرہ سو فیس لے کے بچوں کو انٹرنیشنل لیول کی ساری چیزیں کروا رہوں الحمدللہ اب بڑے بڑے چیزیں جب میں کرتا ہوں تو وہ اتنے بڑے بڑے بجٹ ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھاتی کہ اللہ تعالی میرے کام کیسے کروا دیتا ہے اللہ تعالی اسی طرح کی یہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی بھی کام اللہ تعالی نے مقرر کی ہوتے ہیں لوگ کہ وہ آپ کے کام کر دیتے ہیں آپ کے آپ کو پرابلم نہیں ہوتی آپ کا کام کو رکتا نہیں ہے تو یہی چیزیں کچھ جو تھی مجھے جو نظر آئیں جیسے میں بڑا فین ہوں آپ کے جب سے مجھے یہ تربیہ مڈیول جو ان کا میں نے دیکھا وہ تربیہ مڈیول وہ آئیڈیا تھا جس پہ میں پچھلے سات آٹھ سال سے لگا ہوا تھا مینویل کویسٹینئر میں نے لوگوں کو پیسے دیکھ کے بنواتا تھا کہ بھی یہ کرتا تھا بچوں کی جج کرنے کے لیے ان کے کریکٹرز کو کہاں کھڑے ہوئے تو پھر بھی وہ چیز مجھے ریپورٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی وہ مشکل کام تھا لیکن جب میں ان کا وہ کیسے نیر تربیہ ایپ کا دیکھا تو میں نے کہا یہ تو سارے کے سارے وہی تھا جو کہ میں اتنے سالوں سے لگا ہوں تو اس میں ہم اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو اپنی ایک روڈ میپ دے جاتے ہیں کہ بھی یہ وہ میئرز ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی اخلاقی حوالے سے تربیت یا باقی چیزیں کہاں پہ کھڑی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا ان کا اور میں اس کا کافی بڑا فین ہوں تو اسی وجہ سے فین ہوں میرا مقصد بزنس اور باقی جزوں سے ہٹ کر رہے کیونکہ میں اسے اگر سکولنگ کر رہا ہوں اگر ایجوکیشن انسٹیٹوٹ سے چلا رہا ہوں تو میری ایک پیغمبری مشن سمجھ کے چلا رہا ہوں اور میرا موٹو بھی الحمدللہ وہی ہے اسی کے مطابق کام کر رہا لیکن جتنا میں ڈیجیٹل ہوں جتنا میں ٹکنالوجی اور انٹر ہوں تو میرے جو مسئلے تھے وہ سارے کے سارے مسئلے ڈیجی کو ڈاپ کرنے سے حل ہو گئے کیونکہ ساری چیزیں مجھے جو جو میرے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بلکہ ایونکہ جو میرے ذہن میں آ رہا یہ بھی چیز ہونی چاہیے بچہ چلتا ہے یہ انہوں نے اپ ڈیٹس میں کوئی نا کوئی چیز اس میں ڈال دی ہوئی ہے یہی ایک چیز ہے کہ پوری ایک اچھی ہینڈسم ٹیم ہے جس میں آپ کے پاس تو میرے ساتھ جو کنسرٹ کرنے سب سے پہلے تو مجھے تو موٹیویشن ہوئے تھے لہور سے عثمان دیل تھے پھر آپ کے جو ان کے آنر ہیں صادق صاحب ان سے بات ہوئی اب ان کے بات ہوئی تو پتہ لگا کہ بھی اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے خالص صاحب تھے ان سے اچھی گپ شپ ہوئی پھر شامیر ہیں اس طرح کے لوگ مثلا وہ جو بھی لوگ جن کے ساتھ بھی غیرس کے نام جن کو آتا ہے مجھ کو نہیں آتا جو جن سے کنسرن ہوا جن سے بھی کنٹیکٹ ہوا وہ ایک پوزیٹیو ایٹیجوڈ ملا ایک پرفیشنل ایٹیجوڈ ملا اور یہی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ کسی بھی سسٹم میں ہو ہو کہ اگر پرفیشنل لوگ ہوں پوزیٹیو ایٹیجوڈ کے ساتھ ہوں تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر جن کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے انہوں نے فیستی خیرانے تو میری دعائیں یہی ہیں کہ اللہ تعالی ان کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالی ان پہ توفیق جاری رکھے کہ یہ اپنے دین کے لیے بھی کچھ ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ آپ ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہو سکے بہت شکریہ اللہ حافظ